ہم اس وقت اس روح زمین پر انتہائی زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر انتہائی زیادہ رحمتوں اور برکتوں کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ اللہ ماہ رمضان المبارک کل انشاء اللہ تعالی ہم سورج کے غروب ہونے کے بعد اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں اور رحمتیں اللہ ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں رمضان المبارک کی قدر اگر پوچھنی ہو تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی زندگیوں میں یہ رمضان المبارک نہیں آئے گا جو لوگ اس مبارک مہینے سے پہلے فوت ہو گئے آپ ان سے پوچھئے کہ رمضان المبارک کی قدر کتنی ہے اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کو بلکہ انسانوں کو بنینوں انسان کو جو ہے وہ بارہ مہینے عطا کی ہے رمضان المبارک ایک واحد مہینہ ہے جس کے چوبیس گھنٹوں میں اور تیس دنوں میں اور تیس راتوں میں ایک گھڑی بھی ایسی نہیں جس گھڑی میں اللہ کی رحمت نازل نہ ہوتی ہو کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے رجب المرجب شریف کا جب چاند ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے یعنی جس دن رجب شریف کا چاند نظر آتا اس دن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا فرماتے یا اللہ تُو نے رجب کا چاند دکھایا ہے تُو مجھے اس مرتبہ پھر رمضان المبارک کا چاند بھی دکھا دے یعنی رجب شریف سے ہی حضور کو رمضان المبارک کی لگن لگ جاتی اور حضور ماہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے اور یہ اتنی برکتوں اور اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی حضور علیہ السلام ایک محفل سجاتے صحابہ اکرام کو اس محفل میں بٹھاتے اور پھر صحابہ اکرام کو بتاتے کہ آنے والا جو مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے یہ کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس دن رمضان المبارک شروع ہوتا ہے رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات تمام مسلمانوں کے جو قبرستان ہے سارے قبرستانوں سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتے ہیں اور اہلِ قبور کو پتہ چل جاتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں جنہوں نے چاند نہیں دیکھا رمضان المبارک کا اور جو کئی منو مٹی کے نیچے ہیں انہیں خبر ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور جس دن شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اہلِ قبرستان کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان المبارک ختم ہو گیا ہے یہ کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جو لوگ قبروں میں ہیں وہ اس مہینے کی رحمتوں سے محروم نہیں وہ اس مہینوں کی رحمتوں سے مصطفید ہو رہے ہیں یہ جو زندہ انسان ہے وہ کتنا کم بخت ہے اور کتنا بدبخت ہے اسے قدر ہی نہیں کہ میں کس مہینے میں چل رہا ہوں میں کس مہینے میں سانس لے رہا ہوں رمضان المبارک کی بڑی مشہور عظمت ہے جسے آپ سب لوگ کئی مرتبہ سنتے ہیں میرا آقے کریم نے اشارت فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اس کے جو پہلے دس دن ہیں وہ کیا ہے رحمت ہے کیا مطلب ہے اس حدیث مبارک کا کہ اس کے دن بھی اور اس کی راتیں بھی یہ جو دس دن ہیں یہ جو یکم رمضان المبارک سے دس رمضان المبارک کی مغرب تک یہ جو دس دن ہیں ان دس دنوں میں ایک گھڑی بھی ایسی نہیں جس گھڑی میں اللہ کی رحمت نازل نہ ہو رہی ہو یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم رحمتیں سمیٹتے کیسے اور پھر دوسرا عشرہ کیا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک کا فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت ہے بخشش کا عشرہ ہے یعنی اگلے جو دس دن ہیں دس رمضان سے لے کے بیس رمضان مبارک تک ان دس دنوں میں چاہے وہ دن ہو یا رات ہو کوئی ایسی گھڑی نہیں جس گھڑی میں گناہگاروں کو معاف نہ کیا جاتا ہو اور اس سے اگلے جو دس دن ہیں الودائی جو دس دن ہیں جو آخری عشرہ ہے یہ حضور علیہ السلام کے دن سے مبارک ہے کہ یہ عشرہ نجات ہے کوئی ان دس دنوں میں کوئی ایسی گھڑی نہیں جس ان گھڑیوں میں اللہ تعالی جو ہے وہ گناہگاروں کو دوزق سے آزاد نہ فرما رہا ہو رمضان مبارک سے ایک دن پہلے اگر اتوار کو ہمارے ہاں روزہ بند رہا ہے تو حدیث مبارک کے ہفتے کو ایک دن پہلے اللہ تعالی فرشتوں سے حکم فرماتا ہے رمضان مبارک آ رہا ہے تو آپ ایسے کریں دوزق کے دروازے بند کر دیں اور جنت کے دروازے کھول دیں اور رحمت کے دروازے کھول دیں اور یہ جو شیاتین ہیں ان کو جکر دیا جائے تاکہ یہ روزہ داروں کو تنگ نہ کریں ان کو گناہوں کی طرف مائل نہ کر سکیں اور یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ قرآن مجید کی جو میں نے ابھی آیت پڑھی جو اکثر مسلمانوں کو زبانی یاد ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے اگر آپ اس آیت کی مختلف تفاصیر پڑھ کے دیکھیں پچھلی امتوں کو روزے عطا ہوئے ہیں لیکن تھوڑی تعداد میں کچھ امتیں ایسے بھی گزری ہیں جن کے اوپر صرف ایک روزہ فرض تھا اور کچھ امتیں ایسے بھی گزری ہیں جن کے اوپر صرف تین روزے فرض تھے تھوڑے دنوں کے روزے ان کے اوپر فرض تھے یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی عظمت والی عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو ایک یا دو یا تین روزے عطا نہیں کیے اللہ تعالی نے اس امت کو پورا مہینہ ہی روزوں کا عطا فرمایا اور اس کی ایک وجہ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آخری امت ہیں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا یہ جو حجت الودا کے موقع پر جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم کہ ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا یہ اس امت کا عزاز ہے کہ ان کو نبی بھی آخری ملے کہ نبوت ختم اور آپ کو دین بھی مکمل ملا جو پچھلی قومیں تھیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ان کے دور میں جو دین نازل کیا گیا وہ مکمل دین نازل نہیں کیا گیا کبھی ایک چیز تبدیل ہو رہی ہے دوسری آ رہی ہے کوئی حکموں کو اللہ منسوخ فرما رہا ہے اس سے بہتر حکم آ رہے ہیں اس میں تبدیلیاں رہتی تھیں لیکن اس امت کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے نہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ کیا جائے گا دین مکمل اس امت پر ہوا ہے فرما محبوب ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا اسی طرح ہم یہ جو کسی موقع میں نے کہا تھا کہ اگر لوگ حضور کی شریعت کو فالو نہ کریں ہمارے نبی کی شریعت کو فالو نہ کریں تو یہ دنیا ایک سو سال کے بعد ختم ہو جائے یہاں کوئی انسان باقی نہ رہے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں فرمائی جتنے بھی دنیا میں عیسائی ہیں اگر وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کریں تو وہ شادی نہیں کر سکتے جب وہ شادی نہیں کریں گے تو سو سال کے بعد دنیا سے عیسائیت ختم ہے اگر کبھی آپ ان سے سوال کریں تو وہ مختلف حیلے بہانے ڈھونے گے کہ جہاں فلان نبی کی شریعت پہ فلان نبی کی شریعت پہ بھئی آپ حضرت تو عیسیٰ کے امت ہی ہیں آپ ان کو فالو کیوں نہیں کرتے حضرت عیسیٰ نے تو شادی نہیں فرمائی ایک شادی بھی نہیں فرمائی تو یہ امت کا عزاز ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالی نے دین کو مکمل فرمایا پھر آگے کیا فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ محبوب ہم نے آپ کی امت کے اوپر ساری نعمتیں مکمل فرما دی ہیں یعنی جتنی نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں نازل فرمانی تھی اللہ وہ ساری نعمتیں اس حضور کے امت کو عطا فرما دے گا آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں قرب قیامت میں دولت کی اتنی فراوانی اس امت کے اوپر ہو جائے گی کہ لوگ زکاة دینے کے لیے سارا دن شہر میں گھومیں گے کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوگا کسی کے پاس انسان جائے گا کہ یار مجھے پتا چلا تھا کہ تُو زکاة لیتا ہے تو وہ کہے گا اگر تُو کل تک آتا تو میں تجھ سے زکاة ضرور لیتا آج تو میں خود زکاة بانٹ رہا ہوں یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو ایک دن پہلے زکاة لے رہے تھے اگلے دن وہ زکاة بانٹ رہے ہوں گے یہ جو دنیا میں ہمیں دریا نظر آتے ہیں یا سمندر نظر آتے ہیں حضور کے دیسے مبارک ہے کہ قرب قیامت یہاں سونے کے پہاڑ نکلیں گے اور میرا قومتی ان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا یعنی لوگوں کے پاس رزق کی فراوانی اتنی ہو جائے گی لیکن کیونکہ وہ قرب قیامت ہے بلکل قیامت قریب ہوگی تو کچھ ہی عرصے بعد پھر قیامت آ جائے گی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ جتنی بھی نعمتیں ہیں يَوْمَا اِذِنْ تُحَدِّسُ وَأَخْبَارَهَا کہ زمین اپنے اندر سے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَ زمین اپنے اندر سے جتنی بھی خزانے ہوں گے وہ سارے اپنے سے نکال کے باہر پھینک دے گی اور کوئی ان خزانوں کو اٹھانے والا نہیں ہوگا اتنی رزق کی فراوانی ہوگی تو جیسے اللہ تعالی نے دنیا کی ساری نعمتیں اس امت پر مکمل فرمائی ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے اخروی اور دینی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اس امت پر مکمل فرمائی ہیں کہ باقی امتوں کو تو ایک روزہ فرض ہوا کسی امت پر دو روزے فرض ہوئے کسی امت پر تین روزے فرض کیے گئے لیکن چونکہ یہ عبادت بہت بڑی تھی تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی امت پر پورا مہینہ ہی روزے فرض فرما دیئے حضرت موسیٰ تشریف لائے کوہی تور پہ چونکہ آپ کا معمول تھا آنا جانا جب آپ کوہی تور پہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے دائیں بائیں عظیم دو نور دیکھے ایک دائیں طرف نور دیکھا اور ایک بائیں طرف تو اللہ تعالی کے حضور عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ یہ نور کیسے ہے فرمایا یہ ایک نور قرآن مجید ہے اور دوسرا نور رمضان المبارک ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ یہ کسے عطا کیے جائیں گے فرمایا اے پیارے موسیٰ یہ ہم اس نبی کی امت کو عطا کریں گے جس نبی کے کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا فرمایا حضور کی امت کے جو لوگ ان دو نور کی قدر کریں گے رمضان المبارک کی اور قرآن کریم کی یہ باتیں سننے والی ہیں کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ بیٹھے ہم اس کی تلاوت کی طرف نہیں آتے قرآن مجید پر عمل کی طرف نہیں آتے حدیث مبارکہ بھی ہے اور حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے فرمایا فرمایا پیارے موسیٰ جو لوگ ان دو نور کی یعنی قرآن مجید کی اور رمضان المبارک کی قدر کریں گے یہ دونوں اللہ تعالی کی ہاں بروز حشر سفارش کریں گے اس بندے کی کہ یا اللہ اس نے میری قدر کی اور ہم اس کی سفارش ان دونوں کی سفارش قبول کر کے اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دیں گے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے اور آپ کی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ عجر کے دروازے میری امت کے لئے کھول دیتا ہے آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو نفلوں کا ثواب اللہ آپ کو فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے آپ ایک فرض پڑھ رہے ہیں اللہ آپ ستر فرضوں کا اللہ آپ کے نام عمال میں ثواب لکھ رہا ہے یہ اس مہینے کی برکت ہے آپ نیکی تو ایک کر رہے ہیں لیکن آپ کے نام عمال میں ستر نیکییں لکھی جا رہی ہیں آپ ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خیرات کر رہے ہیں تو آپ کے نام عمال میں ستر روپیہ جو ہے وہ خرچ کرنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے تو ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے اور کثیر عجر کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور امت کو اللہ کثیر تداد میں اللہ عطا فرماتا ہے تو پھر اس امت کو چاہیے کہ وہ اپنے عمال میں بھی کثرت لے کی آئے عمال بھی کثرت سے کرے رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کریم نے فرمایا کہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے یہ روزے رکھنے کا فائدہ تمہیں یہ ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ کہ تمہیں تقویٰ کی عادت ہو جائے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو مثال کے طور پہ یہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے اب صبح اس نے سیری کی تو شام کو افتاری تک وہ اللہ کی محبت میں خود کو حلال چیزوں سے روکے رکھتا ہے پانی پڑا ہوئے فریزر میں اور ترہ ترہ کے مشروب پڑے ہوئے وہ کیوں نہیں پی رہا اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں نے روزہ رکھا ہے تو یہ سورج کے غروب ہونے تک یہ چیزیں میرے اوپر حلال نہیں کھانے کی کئی نعمتیں گھر کے جو ہے وہ ببرچی خانے میں رکھی ہوئی ہیں لیکن انسان نہیں کھا رہا اور دیگر جو خواہشات اس کے اوپر حلال تھی وہ ان کو ترہ کر کے بیٹھا ہے کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت کے لیے اور وہ یہ مسلمان یہ پورا مہینہ حلال کاموں سے اور حلال چیزوں سے خود کو روک کے رکھتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا تو اگر انسان چاہے تو اللہ غیر رمضان میں بھی یہ انسان غیر رمضان میں بھی اللہ کی محبت میں حرام چیزوں سے خود کو بچا سکتے ہیں اگر ہم حلال چیزوں سے خود کو بچا سکتے ہیں تو پھر ہم حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچا سکتے خود کو فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہم نے روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ متقین لوگوں کا مقام کیا ہے تقوے کا فیدہ کیا ہے انسان کو دوسرے مقام پر فرمایا اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ یہ جو تقویٰ والے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے ولی ہیں جو تقوے کو اختیار کر رہے ہیں جو متقی بن رہے ہیں رمضان و نبارک کا احترام یہ ہم سب پر فرض ہے بالخصوص جو ہم مسلمان ہیں جیسے ہی رمضان و نبارک شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان و نبارک کی بے قدری ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں اکثر اس طرح کی شکایات آتی ہیں کہ لوگ روزوں کو بلا وجہ چھوڑ دیتے ہیں یا ہم باہر ہمارا آنا جانا کبھی ہو تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سریعام چیزیں کھا رہے ہیں ایک روایت میں شاید آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی میں نے پڑی تھی کہ روایت کہ ایک مجوسی اس کا بیٹا ماہ رمضان میں بزار کے اندر کوئی چیز کھا رہا تھا تو باپ نے حالانکہ وہ غیر مسلم تھا اسے تھپڑ مارا کہ تجھے پتہ نہیں کہ مسلمان روزے سے ہیں اس بزار میں مسلمانوں کبھی آنا جانا تھا جب وہ فوت ہوا تو اس کے زمانے کے بہت بڑے ولی نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں سیر کر رہا ہے تو اس سے پوچھا بھی تم تو غیر مسلم تھے تم جنت میں کیسے چلے گئے فرمایا جب میں نے اپنے بیٹے کو رمضان و بارک کے عدب کی وجہ سے تھپڑ مارا تو اس وقت جب فرشتے میری روح قبض کرنے کیلئے آئے تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اس کی جان بعد میں نکالنا اس کو کلمہ پہلے پڑھانا اس لیے کہ اس نے ماہ سیام کا عدب کیا ہے